بولیوڈ سلور سکرین پریزنٹنگ وی میڈ ای میسٹیک بائیو کیمیکل ویپن کی وجہ سے دنیا کی لگ بھگ آبادی ختم ہو گئی ہوا میں بہت زیادہ پردوشن فیل گیا ہوا بہت زیادہ ٹاکسک ہے اسی لئے اس میں سانس لینے ناممکن ہے اسی لئے یو ایس گورمنٹ نے انڈرگراؤنڈ بنکرز بنوائے یہاں ویگیانکوں کو کرائیجونک سلیپ میں رکھا گیا تاکہ جب بھی ہوا شد ہو جائے تو انہیں بچائے جا سکے انہیں کرائیجونک سلیپ سے اٹھا دیا جائے ہر ایک بنکر کے اندر دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھ مہینے میں دو گھنٹے کے لئے اٹھتے ہیں تاکہ وہ بنکرز کی پوری فیسلیٹی کو چیک کر سکے کہ سب کچھ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے یا نہیں اسی طرح سے ایک بنکر میں ہمیں دو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے باور اٹھتا ہے وہ سسٹم کو چیک کرتا ہے اور اس کے بعد اٹھتا ہے کارٹ رائٹ کارٹ رائٹ کو ہمیشہ اپنی وائف ایبی کے سپنے آتے ہیں ساتھ ہی اسے چھوٹے چیمبر سے ڈر بھی لگتا ہے اسی لئے باور اسے چڑھاتا ہے کہ تم ڈر پوک ہو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا کا پورا سسٹم ٹھیک سے چل رہا ہے جس انفومیشن کو یہ کمپیوٹر پر ڈال دیتے ہیں انہیں بھی دوسری جگہوں سے انفومیشن ملتی ہے کہ وہاں پر بھی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ ان سے کمپیوٹر یعنی کی کال پر بات نہیں کر پاتے اس کے بعد یہ ارد کے پولیوشن کو چیک کرتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ اب بھی باہر کی جو ہوا ہے وہ پوری طرح سے ٹاکسک ہے وہاں پر سانس نہیں لی جا سکتی جہاں ایک طرح بہر بہت زیادہ نراشہ وادی ہے اسے لگتا ہے کہ باہر اس کے سبھی پریجن مارے جا چکے ہیں لیکن کارٹ رائٹ کو ایسا نہیں لگتا اسے اب بھی امید ہے کہ باہر کی دنیا میں اس کے سبھی دوست زندہ ہوں گی اب ان کے دو گھنٹے پورے ہونے والے ہیں جس کے بعد یہاں کی لائٹس بند ہو جائیں گی آکسیجن لیول ختم ہو جائے گا اسی لئے انہیں اپنے سلیپنگ چیمبر کے اندر جانا ہوگا پر کارٹ رائٹ دیکھتا ہے کہ کچھ ہی وقت پہلے بھکم کے جھٹکے آئے تھے جس وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈیمیج ہو گئی ہیں وہ کچھ چیزوں کو رپیئر بھی کرتا ہے لیکن فلال بنکر میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہی چل رہا ہے اس کے بعد وہ بورڈ کے پیچھے سے اپنی اور اپنی پتنی کی فوٹو نکال کر دیکھتا ہے اس کی پتنی ایک ویگیانک ہے اسی لئے اسی بنکر میں ایک چیمبر کے اندر ہے وہ اپنی پتنی کے چیمبر کے پاس جاتا ہے اس کی پتنی بالکل ٹھیک ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے اس کی پتنی آ جاتی ہے دراصل اسے ہمیشہ اپنی پتنی کے ویجن ساتھیں اس کی پتنی کہتی ہے کہ میرے بارے میں باورڈ کو سب کچھ بتا دو دراصل باورڈ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی پتنی یہیں اسی بنکر میں ایک چیمبر کے اندر ہے کاٹ رائٹ اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ جب صحیح وقت آئے گا تو میں باورڈ کو بتا دوں گا اب انہیں دو گھنٹے پورے ہو چکے اسی لئے ان دونوں کو اپنے اپنے چیمبر میں جانا ہوگا کاٹ رائٹ کو چیمبر میں جانے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے چھوٹی جگہوں سے ڈر لگتا ہے پر اس کی پتنی جس کے اسے ویجن ساتھیں وہ کہتی ہے کہ تمہیں چیمبر کے اندر جانا ہوگا اور تب ہی چیمبر میں آگ لگ جاتی ہے اور ایسا اس لئے وہا ہوتا ہے کیونکہ حال فلال میں جو بھکم کے جھٹکے آئے تھے اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ ہو گیا ہے حالکہ یہ دونوں آگ بجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پر اب وہ چیمبر پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے یعنی کہ اس کے اندر نہیں جائے جا سکتا اور اب کیونکہ دو گھنٹے ختم ہو چکے ہیں اس سسٹم کو اس بنکر کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہوتا ہے کہ دو گھنٹے بعد یہاں پر لائٹ چلی جائے گی ائر کی سپلائی ختم ہو جائے گی اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک ہی مجنسی وال بھی ہے جسے جلد سے جلد انہیں ڈھونڈنا ہوگا یہ دونوں کے دونوں کسی طرح سے اس وال کو ڈھونڈ کر آن کر دیتے ہیں اسی لئے ان کے پاس کچھ اور دیر کی ائر سپلائی آ جاتی ہے اور اب کسی بھی قیمت پر انہیں ایک اور چیمبر کو ڈھونڈنا ہوگا نہیں تو ان دونوں میں سے ایک مارا جائے گا یہ دونوں کے دونوں اب لائٹ آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جلدی یہاں پر لائٹ بھی آنے والی ہے جو کی کچھ ہی دیر کیلئے آئے گی بور یہاں پر کارٹ رائٹ کو بتاتا ہے کہ میں اپنی پتنی اور تین بچوں کو بھی یہاں پر لائے تھا میں نے ان کی آئیڈنٹیٹی بدل دی تھی تاکہ میں انہیں اس بنکر میں لے آؤں لیکن گورمنٹ کو اس بارے میں پتا چل گیا اور گورمنٹ نے مجھے اس بنکر میں بن کر دیا اور میرے پریوار کو باہر مر نکلے چھوڑ دیا یعنی کہ اب وہ زندہ نہیں ہے کیونکہ باہر کی دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں بچا اور تب ہی لائٹ آ جاتی ہے لائٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دو گھنٹے اور ہیں دو گھنٹوں کے بعد ایک بار پھر سے لائٹ چلی جائے گی پورے بنکر کا آکسیجن ختم ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہی انسان بچے گا کیونکہ ان کے پاس ایک ہی سلیپنگ پارڈ ہے یہ دونوں کے دونوں اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر سلیپنگ پارڈ ہونا چاہیے لیکن انہیں وہاں پر سلیپنگ پارڈ نہیں ملتا جس کے بعد یہ اس جگہ کے میانول کو چیک کرتے ہیں میانول چیک کرنے پر انہیں سیکریٹ چیمبر کے بارے میں پتا چلتا ہے دونوں کے دونوں اس جگہ جاتے ہیں بہت مشکل سے اس سیکریٹ چیمبر کے دروازے کو کھولتے ہیں اندر جانے پر انہیں پتا چلتا ہے پر تب ہی کارٹرائٹ کے سامنے ایک بار پھر سے اس کی پتنی آجاتی ہے جو اسے ہی دکھ رہی ہوتی ہے کارٹرائٹ کی پتنی اسے ایک دشاں ملے جاتی ہے جہاں پر ایک سلیپنگ پاڈ ہوتا ہے اسے دیکھ کر کارٹرائٹ بہت خوش ہوتا ہے بار اور کارٹرائٹ اس سلیپنگ پاڈ کو لے کر اپنے بانکر میں آجاتے ہیں اور اسے سسٹم سے کنیکٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے انہیں اس سلیپنگ پاڈ کو چیک کرنا ہوگا کارٹ رائٹ کیونکہ چھوٹی جگہوں پر جانے سے ڈر لگتا ہے اس لئے بہت زیادہ ہیزیٹیٹ ہوتا ہے بار تیہ کرتا ہے کہ وہ اس سلیپنگ پاڈ کے اندر جائے گا وہ سلیپنگ پاڈ کے اندر چلا جاتا ہے اور اب کیونکہ ارت کو ایک آنے کے بعد یہاں کے سسٹم میں بہت تبدیلی ہوئی ہوتی ہے سیلی سسٹم پاڈ کو آکسیجن دینے کے بدلے اس کا آکسیجن کھینچ رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ویکیوم ہو رہا ہے اس لئے اس سے کھڑنا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے بار پوری طرح سے نسائے ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا پر اس سے پہلے کہ اس کی جان جاتی کارٹ رائٹ اس کے پاڈ کو کٹ کر اسے باہر نکال لیتا ہے بار کو بہت گصہ آتا ہے وہ کارٹ رائٹ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے باہر نکالنے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا کارٹ رائٹ کہتا ہے کہ مجھے میرا چاکو نہیں مل رہا تھا اب کیونکہ ان کا ایک بار پھر سے پاڈ ختم ہو چکا ہے نشٹ ہو چکا ہے اسی لئے ان کے پاس ایک ہی پاڈ بچا ہے جو کی بار کا ہے یعنی کہ اب ان میں سے ایک ہی زندہ رہ سکتا ہے جو کی سلپنگ پاڈ کے اندر جائے گا سی لے بار اب کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایک رینڈم ویگیانک کو جگہ دینا چاہیے جس کے سلپنگ پاڈ کو ہم یوز کر کے زندہ رہ سکتے ہیں پر ایسا کرنے سے وہ ایک گیانک مارا جائے گا حالانکہ کارٹ رائٹ بھی اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ انجیکشن تیار کرتا ہے پر تب ہی اس کے سامنے اس کی پتنی آ جاتی ہے جو صرف اسے ہی دیکھتی ہے وہ کہتے کہ تم ایسا مت کرنا اور اب کارٹ رائٹ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں آرگومنٹس بھی ہو جاتی ہیں کارٹ رائٹ تیہ کرتا ہے کہ وہ سیفٹی سوٹ پہن کر باہر جائے گا جہاں پر اور بھی بہت سارے بنکرز ہیں اور ان بنکرز میں کہیں نہ کہیں ایک ایکسٹرا پاڈ ضرور ہوگا جسے وہ اس جگہ لاکر اپنے آپ کو بچا لے گا علاقی شروع میں بار اس سے سہمت نہیں ہوتا لیکن فائنلی وہ اس کی بات مان جاتا ہے اور اب کارٹ رائٹ سیفٹی سوٹ پہن کر اپنے چیمبر سے باہر نکلتا ہے جہاں پر ایک سولجر کا کنکال ہوتا ہے کارٹ رائٹ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے ساتھی بار اسے سی سی ٹی وی کیمرہ سے نیوگیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کہاں کہاں سے جانا ہے دراصل انہیں اپنے بنکر کے میانول سے پتا چلا ہوتا ہے کہ انہی کے بنکر کی جو سسٹر فیسلیٹی ہے وہ آس پاس یہ جس کا نام ای بی سی ہے اور اب کارٹ رائٹ اس کے باہر پہنچ جاتا ہے لیکن اس کا دروازہ نہیں کھلتا جس سے کارٹ رائٹ ہتاش ہو جاتا ہے پر تب ہی بار اسے ریڈیو پر کہتا ہے کہ تم ایر ڈکٹ کے درو ای بی سی فیسلیٹی میں جا سکتے ہو پر یہ بہت ہی سنکری جگہ ہے اور کارٹ رائٹ کو سنکری جگہوں سے بہت ڈر لگتا ہے اور اس کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسی لئے وہ اس ڈکٹ کے اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد بار سے اس کا ریڈیو سے سمپرک ٹوٹ جاتا ہے بہت اب سمپرک کو واپس لانے کے لیے ٹول باکس کو نکالتا ہے جس کے اندر اسے کارٹ رائٹ کا چاکو ملتا ہے اور اب اسے کارٹ رائٹ پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کارٹ رائٹ نے کہا تھا کہ ٹول باکس کے اندر اس کا چاکو نہیں تھا اب اسے کارٹ رائٹ پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے اسی سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈڈ فٹیج کو دیکھنا شروع کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ سلپنگ پارڈ کے اندر تڑپ رہا تھا تو کارٹرائٹ بہار کو سوچ رہا تھا وہ اسے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا اسے اس کی نیت پر شک ہو جاتا وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسے مارنا چاہتا ہے وہیں کارٹرائٹ کو دکھایا جاتا ہے جو ABC فیسلیٹی میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پر سب کچھ نشٹ ہو چکا ہے اوپر سے دیوار بھی ٹوٹی بھی ہے اسی دیوار سے بہار وہ پرتوی کو دیکھتا ہے جو پوری طرح سے بائیو کیمیکل وار کے بعد نشٹ ہو چکی ہے اوپر کوئی بھی انسان نہیں بچا ایک بار پھر سے کارٹرائٹ واپس آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سلپنگ پارڈز تھے وہ پوری طرح نشٹ ہو چکے ان کے اندر ویگیانک مارے جا چکے ہیں یعنی کہ وہ سب کے سب بہت پہلے مارے جا چکے تھے لیکن ان کے کمپیوٹر میں ڈیٹا آیا تھا کہ سب کس ٹھیک ہے سب زندہ ہیں دراصل ہی ڈیٹا انہیں اس لئے بھیجا گیا تھا اقینے لگے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ زندہ ہیں یہ پوزیٹیو رہے اور اب جبکہ وہ سب کو جان چکا ہے کہ سب ہی لوگ مارے جا چکے ہیں صرف انہی کا بنکر ہے جہاں پر سب کے سب لوگ ٹھیک ہیں اسے کسی بھی قیمت پر اپنے بنکر اپنی فیسلیٹی میں واپس پہنچنا ہوگا کیونکہ اس کے سوٹ کا آکسیجن بھی اب ختم ہو رہا ہوتا ہے جلدی وہ اپنی فیسلیٹی کے گیٹ پر پہنچ جاتا ہے یہاں گیٹ کے دوسری طرف بور ہوتا ہے بور اس کا چاکو سے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے لئے اور باقی سب ہی لوگوں کے لئے بہت بڑا خطرہ ہو اسی لئے میں تمہیں اندر نہیں آنے دوں گا بور کے پاس ریوالور بھی ہوتی ہے جو اسے سولجر کے اسکیلیٹن کے پاس ملی تھی ریوالور کو دیکھ کر کارٹرائٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر تب ہی اس کی پتنی ایک بار پھر سے اسے دکھتی ہے اسے ہمت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اے ڈکٹ سے اندر جانے ہوگا بلکہ اسے چھوٹی سنکری جگہوں سے بہت ڈل لگتا ہے پر اپنی پتنی کے کہنے پر وہ اس ڈکٹ سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے بور اسے کہتا ہے کہ تم ڈکٹ کے اندر ہی مارے جاؤگی پر کارٹرائٹ لگاتا آگے بڑھتا رہتا ہے اور اب اس کے سوٹ کا آکسیجن لگ بھگ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہوتا ہے اسے سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے پر تب ہی اسے فیسلیٹی کے اندر جانے کا راستہ مل جاتا ہے جلدی سو فیسلیٹی کے اندر آتا ہے اور اپنے سوٹ کو اتار کر گہری گہری سانسے لیتا ہے پر تب ہی وہاں پر بار بھی آ جاتا ہے جو اس پر گولیے چلاتا ہے لیکن کارٹرائٹ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ میڈیکل روم میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایک انجیکشن کے اندر بہت ساری مورفین کو بھر لیتا ہے کہ وہ بار کو مار سکے لیکن اب بھی وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اسے بار کو مارنا چاہیے کی نہیں تب ہی اس کی پتنی ایک بار پھر سے اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے بار کو نہیں مارا تو وہ تمہیں مار دے گا کارٹرائٹ تہہ کرتا ہے کہ وہ بار کو مار دے گا سیریو چھپکے سے باہر نکلتا ہے لیکن تب تک بار بھی وہاں پر آ جاتا ہے اس کے کندے پر گولی مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی کارٹرائٹ کہتا ہے کہ میں اپنی لور سے الگ نہیں ہونا چاہتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پتنی کا اور اپنا فوٹو بھی دکھاتا ہے لیکن اب بھی وہ اسے نہیں بتاتا کہ یہ میری پتنی ہے ساتھ ہی وہ اپنی پتنی سے باتیں بھی کرنے لگتا ہے جس طرح سے وہ ہمیشہ سے کیا کرتا تھا بار کو لگتا ہے کہ کارٹرائٹ پاگل ہو گیا یہاں پر کارٹرائٹ کو موقع مل جاتا بار کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے ایک بار پھر سے کارٹرائٹ یہاں سے بھاگ جاتا ہے بار کے پاس اب وہ فوٹو ہوتی ہے جو کارٹرائٹ نے اسے دکھائی تھی جس میں وہ اپنی پتنی کے ساتھ ہے بار دیکھتا ہے کہ فوٹو والی لڑکی ایک سلیپنگ پوڈ کے اندر ہے بار کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کارٹرائٹ کی پتنی ہے اسی لئے وہ کسی بھی انسان کو چیمبر کے اندر نہیں مارنا چاہتا تھا دراصل وہ اپنی پتنی کو بچانا چاہتا ہے اور اب بار کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کارٹرائٹ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم میرے سامنے نہیں آئے تو میں تمہاری پتنی کو مار دوں گا اور تب ہی کارٹرائٹ پیچھے سے آ کر اسے مورفین کا انجیکشن لگا دیتا ہے ابھی بار کارٹرائٹ پر اپنی گنت آن دیتا ہے لیکن اب مورفین کا اثر اس کی بارڈی پر ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنی قسمت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے بار اب وہیں پر گر جاتا ہے کارٹرائٹ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اب دو گھنٹے پورے ہونے والے ہیں بار جس نے اپنی قسمت کو اپنی دیسٹینی کو ایکسپٹ کر لیا ہے وہ کارٹرائٹ سے کہتا ہے کہ تم جلدی سے میرے سلیپنگ پارڈ کے اندر چلے جاؤ اور اپنی پتنی کا دھیان رکھنا بار نے مرنے سے پہلے کارٹرائٹ کے ساتھ اس کے جتنے بھی گلے شکوے تھے ان سب کو ختم کر دیا ہے کارٹرائٹ بار کے سلیپنگ چیمبر کے اندر جا کر لیٹ جاتا ہے جس کے بعد دو گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے رئی سالوں کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اس بانکر کے اندر جتنے بھی سلیپنگ پارڈز ہوتے ہیں جن کے اندر ویگیا نکس سو رہے ہیں وہ سب کے سب جاگ جاتے ہیں کیونکہ باہر کی ہوا شد ہو چکی ہے اور ان پارڈز کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جب بھی باہر کی ہوا اپنے آپی شد ہو جائے گی تو سب کے سب اپنے آپی جاگ جائیں گی یہاں پر کارٹرائٹ کی پتنی بھی جاگ چکی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کارٹرائٹ ہے جو کہ اب بھوڑا ہو چکا ہے وہ کارٹرائٹ کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے فلم یہ کہانی یہی پر کھچ موجاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی